چپ رہنا بھی ایک تہجیب و سنسکاروں کی لیکن کچھ لوگ ہمیں بے جبان سمجھ لیتے ہیں میرے خیال سے چپ رہنا ہی بہتر ہے جمانے کے حساب سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اکثر زیادہ بولنے والے خاموس ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غلط ہوں بلکہ کبھی کبھی خاموس اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ ساید سامنے والے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ سمجھ پائے کہ اس کی ساری چالکیوں کا پتہ ہوتے ہوئے بھی آخر میں خاموس کیوں تھا پہلے یہ میری عادت تھی میرے ساتھ اچھا ہو یا بلا سب بھول جائے کرتا تھا لیکن اب ساری باتیں لکھنے لگوں کیونکہ بہت سے قریبی لوگ مجھے اپنی اوقات بتانے لگیں اکرتی جا رہی تھی گردن کی نیسے آج تک نہیں آیا ہوں گا سر جھکانے کا چھوٹی سی بات اس دنیا کو سمجھ کیوں نہیں آتی اوقات کی بات اپنے باپ کے دم پر کی نہیں جاتے آج برا ہو گیا ہوں ان کے لیے بھی جن کے لیے کل سب سے اچھا تھا یہی تو جندگی ہے میرے دوست یہاں ہر صبح ایک جیسی نہیں ہی میری خاموسی کو میرا گھمن مت سمجھو کچھ ٹھوکریں ایسی کھائی ہے کہ اب بولنے کا من نہیں کرتا